بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی ایزی ٹیسٹی اینڈ کوک ہاف مونز کی ریسپی اسے بنانا بہت آسان ہے اور بہت شاندار بن کے تیار ہوتے ہیں رمضان کے لیے بہت آئیڈیل ریسپی ہے اور مزہ کی بات یہ کہ آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں جب کبھی افطاری میں ٹائم کم ہو تو اسے فریج میں سے نکالیے گا اور فرائے کریے گا تو چلیے بینہ وقت ضائع کیے ہاف مونز کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہاف مونز کی ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں ہم سب سے پہلے گیس پر رکھ دیں گے ایک عدد پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ڈیر ٹیبل سپون گھی ہے گھی کو ہم ایڈ کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس ککنگ آئل ہے تو آپ وہ ایڈ کر دیجئے گا اور گھی کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے گرم کر لیتے ہیں گھی کو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لیا واہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیس ہے اور اسے یہاں پر ہم تقریباً تیس سے چالیس سیکن تک سرائے کریں گے یہاں پر تیس سے چالیس سیکن کے لیے ہم نے ادرک اور لیسن کو بھی بھون لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہمارے پاس ایک پو بونلیس چکن کا کیمہ ہے اور یہاں پر اس کیمے کو ہم کلر چینج ہونے تک پکائیں گے اب یہ پنک ہے یہ پنک سے وائٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھئے کیمے کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں سب سے پہلے ہاف تیس پون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ہاف تیس پون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہاف تیس پون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر ہاف تیس پون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دھنیا پاودر اور دو چھٹکی کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر پائسز کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس سویا سوس ہے ٹو ٹیبل سپون ہی ہمارے پاس چیلی ساس ہے اگر آپ لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ مات ایڈ کریے گا اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چولے کا فلم یہاں پر میڈیم ہے اور اس چکن کو ہم نے یہاں پر اچھی طرح سے پکا لینا ہے بولنے چکن ہے بہت جلدی گل جائے گا یہاں اس چکن کو پکاتے ہوئے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے اور اب ہم اس میں کچھ باقی کی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر ہاف کپ ہمارے پاس پیاز کٹے ہوئے ہے بھاریک وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ہاف کپ بھاریک کٹ کی ہوئی شبلہ مرچ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور یہاں پر ان کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے نہ بہت زیادہ گلانا ہے جسٹ ان کو سوفٹ کرنا ہے چلے کا فلم یہاں پر میڈیم ہے یہاں پر تقریباً ایک سے ڈیڑھ مینٹ ان ویجیٹیبلز کو پکانے کے بعد یہاں پر فلم کو ہم آف کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں فیلنگ ہماری بلکل تیار ہے اسے ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں ایک مزدار سی چیز فیلنگ ہماری جو ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے اسے ہم کسی بول میں نکال لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس گریٹ کی ہوئی موزریلا چیز ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر دیجئے گا اور یہاں پر موزریلا چیز کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس مایونیز ہے اور مکس کریں گے یہاں پر ان ساری چیزوں کو اگر آپ کو مایونیز پسند نہیں ہے تو آپ اس میں کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں فیلنگ یہاں پر آپ دیکھئے بلکل تیار ہے چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں یہاں ہم بریڈ کے کچھ سلائسز لیں گے اور اس کی یہاں پر ہم کریں گے کٹنگ اس کے سینٹر میں بلکل یوں آپ نے گلاس رکھ کے اوپر سے اچھی طرح سے پریس کر دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور ساتھی آپ اس کو اس طرح سے نکال لیجئے گا بہت ایزیلی کٹ جائے گا اور اسے یہاں پر ہم تھوڑا سا نیٹ کر لیں گے یہ لیں جی اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پر آپ دیکھئے کہ سارے بریڈ ہم نے کتنی خوبصورتی سے کٹ کر لیے ہوئے ہیں اور اب یہاں پر ہم ہاف مونز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ لیں جی یہاں پر ایک بریڈ کا ہم سلائس لیں گے اور اسے یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے بیل لیں گے یہ لیں جی بریڈ کے سلائس کو بہت خوبصورتی سے بہت بھاریک ہم نے بیل لیا ہے اور یہ تب ہی بیلے جا سکتے ہیں جب یہ آپ بلکل فریش لیں گے مطلب یہ کوئی زیادہ ڈرائے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا آپ لوگوں نے فریش لینے ہیں اور پھر یہ اس طرح سے بیل لیں گے بریڈ کو بیل لینے کے بعد یہاں پر ایک پیالی میں ہم پانی لیں گے اور اس کے یوں ہم کنارے ڈپ کریں گے پانی میں ڈپ کرنے کے بعد آپ یہاں پر ہم اس میں فیلنگ بھر دیتے ہیں تھوڑی سی بلکل تھوڑی آپ لوگوں نے فیلنگ اس میں رکھنی ہے جسٹ ون ٹیبل سپون کے قریب آپ لوگوں نے اس میں فیلنگ اچھی طرح سے فیل کر دینی ہے اور اب یہاں پر ہم اسے فولڈ کر دیں گے فیلنگ کو اندر کرتے جائیں گے اور یوں کناروں کو ہم اچھی طرح سے ملا دیں گے اچھی طرح سے آپ لوگوں نے اسے سیل کرنے ہیں کئی فرائے کرتے ہیں وہ یہ کھل نہ جائیں یلے جی ایک آپ من بن کے ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یلے جی یہاں پر آپ دیکھئے ہاپ مونز ہمارے جو ہیں وہ سارے بن کے تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر ایک زبردست سی کوٹنگ کر لیتے ہیں یہاں ہم سب سے پہلے ایک بول میں ڈالیں گے ایک عدد انڈا اور اس میں ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب دودھ اور یہاں پر انڈے کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے یلے جی یہاں پر انڈے کو ہم نے بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیا وا ہے اور اب ہم اس طرح کا ایک ہاپ مون لیں گے سب سے پہلے ہم اسے انڈے میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے ہم اسے انڈا لگا دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے ییلو کلر کے بریڈ کرمز لیے ہیں اس میں ہم اسے اچھی طرح سے یہ بریڈ کرمز لگا دیں گے اس کی ریسپی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھی طرح سے ہم نے اسے یہ بریڈ کرمز لگانے ہیں یہ دیکھئے ایک بن کے تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پر آپ دیکھئے کہ ہاف مونز کے اوپر زبردستی کوٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تاری میں بہت کام ٹائم ہو تو اسے نکال کے فرائی کر لیجئے گا اور یہاں پر دوسری طرف ہم گیس پہ رکھتیں گے ایک راہی اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے ڈیٹھ کا کوکنگ آئل کوکنگ آئل جو ہے وہ یہاں پر اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے یہ ہاف مونز اور آپ لوگوں نے یوں ہاتھوں سے اس کو پہلے جھار لینا ہے تاکہ ایکسٹرا بریڈ کرم جو ہیں وہ اتر جائیں کوکنگ آئل میں نہ جائیں اور اسے ہم ڈالتے جائیں گے اور یہاں پر فلیم کو میڈیم کر کے انہیں ہم فرائی کریں گے جب تک ان کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر نہ آ جائے جتنی دیر میں یہ فرائی ہوتے ہیں آپ سب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور دبا دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا ویڈیو پسند آنے پر اسے اپنے فرنڈس اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں چولے کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے اسے ایک سے ڈیڈ منٹ تک تو چولے کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے اور اسے ایک سائٹ سے ہو چکے ہیں تقریباً ایک سے ڈیڈ منٹ اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر لیتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی اسے خوبصورت سا گولڈن کلر دے دیتے ہیں یہاں پر ہو چکے ہیں اسے تقریباً تین منٹ میڈیم فلیم پر فرائے کرتے ہوئے اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا ان کے اوپر گولڈن کلر جو ہے وہ آ چکا ہے اسے اب ہم نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوکی طرف آپ لوگوں کو کاٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنے زبردست سے بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے زبردست سی ٹیسٹی سی شاندار سی ہاف مونس کی ریسپی یہ باہر سے کرسپی اور اندر سے کریمی بن کے تیار ہوئے ہیں اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے تھمز اپ دے اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ